نہ تو کورونا گیا ہے نہ ہی وہ کمزور ہوا ہے پوری دنیا کو ہلا دینے والا وائرس پھر دیش میں پاؤں پسا رہا ہے سب سے زیادہ اثر مہاراشت میں دکھائی دے رہا ہے کورونا کیوں بڑھ رہا ہے کیوں پھر سے بے کابو والی حالت میں نظر آتا ہے آگے کیا ہوگا ڈاکٹرز کے خاص پینل سے اس وقت ہم باتشید کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بڑی خبر مہاراشت سے امروطی پونے میں سمیت لوگ ڈاؤن کے بعد ناکپور کے سکول کالج کو بھی چینگ سنسان بند کر دیے گئے ہیں اور ساتھی آپ کو بتا دے کی جو کوچنگ سنٹرز ہیں انہیں بھی بند کر دیا گیا ہے کورونا کے بڑھتے کیس کو دیکھتے ہوئے ساتھ مارچ تک اسے بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے شنیوار عویبار کو مین مارکٹ بھی بند رہے گی ناکپور کے میریج ہال کا ذکر کریں تو پچیس وروری سے ساتھ مارچ تک اسے بند رکھنے کا دیش ہے ہوتیل ریسٹوران پچاس فیصد کپیسٹی کے ساتھ کھلے رہیں گے اس سے زیادہ پائے جانے پر جرمانا ہوگا اس سے زیادہ پائے جانے پر یہ نیموکا و لنگھن مانا جائے گا تو دیکھیں ایک بار پھر سے وہی حالات نظر آ رہے ہیں جب کورونا پاپس آ رہا تھا لیکن افسوسناک تصویر دیکھئے کابو گھوتے گھوتے کورونا کا ایک بار پھر سے یہ روخ سامنے آیا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں ہماری اصلافتانی ہے اور وہ سترکتہ نہیں ہے جس کی امید کی جا رہی تھی کورونا پر بڑی باتیں دیکھیں سمجھ لیجئے کیاون زلوں میں کورونا نے پھر سے رفتار پکڑ رہی ہے یعنی کہ کیاون ایسے زلے ہیں جہاں پر کورونا کی رفتار بے کابو ہو رہی ہے ساتھی سب سے زیادہ مہاراش کے چونتیس زلے اسے پر بھاوت ہیں دیش کے چھے رازیوں کا ذکر کر لیتے ہیں سب سے زیادہ یہاں پر کیس بڑھتے نظر آ رہے ہیں جن میں مہاراش, کیرل, تمیل نادو, کرناٹک, پنجاب میں کیس پچھلے کچھ دنوں میں کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں اسپی فیصد سے زیادہ نئے کیس صرف چھے رانجیوں میں ہے چوبیس گھنٹے میں چودہ ہزار سے زیادہ نئے کیس اندازہ آپ لگائیے دیش میں کورونا کے نئے کیس دس ہزار سے بھی زیادہ پہنچ گئے ہیں سب ہی کو یہی لگنے لگا تھا کہ ہندوستان کورونا سے جنگ جیت رہا ہے لیکن فروری میں کورونا نے ایسا یوٹن لیا کہ مہاراش میں لوگ ڈاؤن کی بات تک ہونے لگی یہ رپورٹ آپ دیکھئے مہاراشٹر میں کورونا کیوں کہہر مچا رہا ہے سب سے پہلے اس کے سبوت دیکھئے پہلا سبوت ممبئی کے ایک پب میں بھاری بھیڑ کورونا کو نیوتا دے رہی ہے دوسرا سبوت ممبئی کے چیمبور میں کورونا گائیڈ لائنز کی دھجیاں اوڑا ہی ہیں شادی سماروں میں تین سو سے زیادہ لوگ بینا ماسک کے سوشل ڈسٹینسنگ کو پاؤں تلے رہونتے ہوئے جشن منا رہے ہیں تیسرا سبوت ناکپور کے ستہ بھلدی مین بازار میں لوگوں کی کیسی بھیڑ ہے بیر رکھنے کی جگہ تک یہاں نہیں ہے سوشل ڈسٹینس کی بات تو چھوڑ ہی دیجئے یہ تصویریں تو صرف بانگی ہیں ایسے ہی چھوٹی چھوٹی لاپروہی نے کورونا کے خطرے کو بڑا بنا دیا ہے مہاراشتھی نہیں کیرل میں بھی کورونا گہر برپا رہا ہے نئے کیس کے 75 فیصدی ماملے ان دونوں راجیوں سے سامنے آ رہے ہیں ممبئی سمیت پورے مہاراشتھ میں ایک بار پھر کورونا سنکرمنٹ کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں اور چنتا کا وشہ وہ بھیڑ بھار والے علاقے ہیں جہاں پر لوگ زیادہ اکٹھا ہوتے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں کر پاتے اور ان میں سے ریلوے سٹیشنز ریلوے پرمائسز اور منڈیاں ہیں جہاں پر اس طرح کے بھیڑ بھار ہوتے ہیں دیکھیں اس وقت میں ممبئی کے دادر ریلوے سٹیشن کے باہر ہوں اور یہاں پر اگر تصویریں دکھا سکوں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بینہ ماسک کے بھی نظر آئے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے بچوں کو بھی لے کر بے پرواہ بنے ہوئے ہیں لا پرواہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ چھوٹے بچوں کو بینہ ماسک کا لے کر لوگ گزر ہیں اور خود بھی ماسک نہیں پہن رہے ہیں بینہ ماسک آپ گھوم رہی ہیں یہ کورونا کے بڑھتے ماملو کا ہی اثر ہے کہ مہاراشت کو پابندیوں نے گھر لیا ہے ممبئی میں تیرہ سو پانچ بیلڈنگ سیل ہو گئی ہے اس میں رہنے والے سیکڑوں پریوار کورونا کے ڈر میں جی رہے ہیں پوڑے میں نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے سکول کالیج بند ہو گئے ہیں امرواتی میں تو آج سے سات دنوں کا لوگ ٹاؤن لگ گیا ہے امرواتی اور اچلپور کو کنٹینمنٹ زون گھوشد کر دیا گیا ہے جبکہ اکولا، واشم، بولڈانا اور یوطمال میں بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں جن لوگوں کو لوگڈون نہیں چاہیے وہ ماسک پہنیں گے جن لوگوں کو لوگڈون چاہیے وہ ماسک نہیں پہنیں گے سیمپل ہے لوگڈون اگر نہیں چاہیے تو جو تین چیز ہمیشہ میں کہتے ہیں آ رہا ہوں ماسک پہنیں گے ہاتھ دھوئیں گے اور ایک دوسرے سے ایک سرکشت انتر انتر رکھیں گے سوال یہ ہے کہ مہاراشتہ اور کیرل میں ہی کرونا کا کہہر کیوں بڑھ رہا ہے ایکسپارٹ اس کے لیے کرونا کے نئے سٹین کو بھی ذمہ دار بتا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کرونا وائرس ایک آر اینے بیسٹ وائرس ہے آر اینے وائرس سمیہ کے ساتھ لگاتار میوٹیٹ ہو کر اپنا بکاز کرتے ہیں کرونا وائرس بھی لگاتار میوٹیٹ ہو رہا ہے میوٹیشن کے کارن وائرس کی پرکرتی بھی بدل جاتی ہے جس طرح کی کیسز میں سپائک آیا ہے جس طرح کی کیسز میں وہاں پہ بڑھوتری ہوئی ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ وائرس آگے بھی میوٹیٹ ہوں گی اور اس کے کارن دیش کے اندر راجوں میں بھی کورونا کے کیسز میں بڑھوتری ہو سکتی ہے میوٹیشنز آئیں گے صرف مہراشترا میں نہیں مجھے لگتا ہے پنجاب کے اندر کیرل کے اندر مدی پردیش کے اندر بھی کیسز واپس سے بڑھنے لگے ہیں کورونا پر کابو پانے کے لیے دیش میں ویکسینیشن کی شروعات بھی ہو گئی ہے لیکن یہ ویکسین کورونا کے شروعاتی وائرس کے ادھار پر بنائی گئی تھی ایسے میں ڈاکٹرز اس بات کو لے کر بھی پوری طرح سے آشوست نہیں ہیں کہ موجودہ ویکسین کورونا کے نئے سٹین پر کس حد تک کارگر ہوگی کورونا ابھی گیا نہیں ہے اس لئے نیوز نیشن آپ سے اپیل کرتا ہے کہ ماسک لگانے میں کوئی کتا ہی نہ بڑھتے ہیں یہ نہ سوچیں کہ کورونا کم ہو گیا ہے تو خطرہ بھی کم ہو گیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ضرور کریں ویکسین آئی ہے یہ سوچ کر لاپرواہی نہ بڑھتے کورونا سے جیتی بازی پھر سے ہاتھ سے پھسلتی دکھ رہی ہے کورونا سے جنگ جیتنی ہے تو نیاموں کا پالن ضرور کرنا ہوگا ممبئی سے شیلند سنگھ اور شویطہ گھمسے کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن اور نیوز نیشن نے اپیل آپ سے تب بھی کی تھی جب کورونا کے شروعات ہو چکی تھی جب کورونا کے ماملے لگاتا سامنے آ رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ جنگ ہم جی سکے دو خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پارول خانہ ہمارے ساتھ موجود ہے آپ سینئر فیزیشن ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر وینود رہنا بھی موجود ہیں آپ بھی سینئر فیزیشن ہیں آپ دونوں کا ہی بہت بہت سواگت ہے اور ساتھی شیلندر ہمارے سمدھ آتا ہے ممبئی سے زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے شیلندر سب سے پہلے کرونا کے معاملوں کو لے کر آپ نے تازہ اپ ڈیر چائیں گے اور لوگوں میں کیا یہ جاگرکتہ نظر آ رہی ہے جس کا بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں یا پھر انہیں لگ رہا ہے کہ ویکسین آ چکی ہے اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اور شاید یہی جو بے خوف پن دکھائی دے رہا ہے وہ نتیجوں آنکڑوں کے طور پر نظر آتا ہے سب سے پہلے آنکڑوں کی بات کرتے ہیں سبینہ اگر آنکڑوں کی بات کرے تو ممبئی میں پیچھلے چوبیس گھنٹوں میں نو سو اکیس ماملے جو ہیں کرونا پازٹیو کے آ چکے ہیں اور مہاراست اسی طرح مہاراست کی بات کریں تو چھ ہزار نو سو اکہتر ماملے جو ہیں وہ مہاراست میں اور کل ملا کر پیتیس لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے یہ ماملے جو ہیں اکا ایک سپائک ہوئے ہیں کرونا کے ماملوں میں کیونکہ لگاتار ماملے بڑھتے جارہے ہیں اور لاپروہیہ بھی لوگوں کی دیکھی جارہے ہیں کیونکہ آج ہم نے دیکھا ہے تمام ریلوے سٹیشن پر ہم نے وزیٹ کیا وہاں پر دیکھا ہے کہ دھڑالے سے لوگ آج بھی بینہ ماسک کے چلتے فیرتے نظر آ رہے ہیں کسی طرح کہ ان کے اندر یہ جگیاسہ نہیں ہے کسی طرح کا یہ سوچ نہیں ہے کہ کرونا بھی گیا نہیں ہے تو لہٰذا اب بھی ماسک پہنا جائے اور ان کی لاپروہی کی ہی وجہ سے ممبئی میں کرونا کے ماملے لگاتار بڑھتے جارہے ہیں ہم نے کئی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی اپیل کی ان سے کہ آپ اس طرح کا کام نہ کرئے کیونکہ سرکار چاہ رہے ہیں بی ام سی اپیل کر رہی ہے کہ اس طرح کے بھیڑھاڑ سے بچیں ماسک جو ہے اسے پروپر لگا کر رکھیں لیکن باوجود اس کے لوگوں کے اپیل کا کوئی اثر لوگوں پر ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ آنے والا سمجھ جو ہے اور بھی سنکٹ گھرائے گا تو ایسے میں سرکار اور پرشاسن پوری طرح سے مستعد ہیں کوشش کر رہے ہیں یہی مستعد ہی جنتہ میں بھی چاہیے کیونکہ جب تک جنتہ مستعد نہیں ہوگی جب تک سابدھانی نہیں برتے گی تب تک آنکڑے یوں ہی بڑھتے رہیں گے ڈاکٹر پارول اب آپ سے شروعات یہاں پر اس چرچہ کی کرنا چاہیں گے آخر شروعات سے لے کر آخر تک سسٹم نے سمجھایا جاگرکتہ بھیان کے ذریعے جاگرکتہ پھیلائی گئی آپ سبھی سینئر ڈاکٹرز نے یہاں پر بتایا کہ کتنا ضروری ہے سابدھانی برتنا بیچ میں آنکڑے کنٹرول ہو رہے تھے اچانک سے پھر بڑھنے لگے ہیں کیا آپ نیوز نیشن کے ذریعے دشکوں کو سندیش دینا چاہیں گے کہ یوں ہی چلتا رہا تو پھر پہنچ جائیں گے جیسے ہم چار پانچ مہینے پہلے تھے دیکھیں یہ ایک آر اینے وائرس ہے اس کی پرکرتی بدلے گی اور جگہ جگہ پہ الگ الگ طرح کے آر اینے وائرس موٹیٹ ہو کے بنیں گے تو دوبارہ دوبارہ بار بار نئے نئے طرح کے کیسز نئی نئی جگہوں پہ آتے رہیں گے تو اس کے کئی کارن ہیں جیسے یوکے میں سب سے پہلے بی ون ون سیون سٹرین جو ہے ڈیٹیکٹ ہوا تھا سپتمبر میں اور ڈیسمبر تک لگ بگ ساٹھ پرتشت کیسز جو تھے وہ اس نئے سٹرین کے تھے تو اب ایک تو وہ پوپولیشن ہے جس کو پہلے انفیکشن ہوا ہی نہیں ہے تو ایک تو وہ پوپولیشن جیدہ سسپٹیبل ہے جس کو نئے سٹرین سے بھی انفیکشن ہوگا اور پرانے سٹرین سے بھی انفیکشن ہوگا اور ایک وہ پوپولیشن ہے جس کو انفیکشن ہو چکا ہے اس کو دوبارہ انفیکشن ہوگا تو جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ وہ ہے ماسک وہ ہے بار بار ہاتھ دھونا ان چیزوں کی بہت امپورٹنس ہے آج ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں فنکشنز میں سوشل گیدرنگز میں لوگ ایسے ہی کٹھے ہو رہے ہیں جیسے کہ کرونا ختم ہی ہو گیا تو میرا جو لوگوں کے لیے سندیش ہے وہ یہی ہے کہ ابھی کرونا ختم نہیں ہوا ہے کرونا ابھی وہی ہے ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کو فولو کرنا ہے ہمیں ماسکو لگانا ہے ہمیں فریکوینٹلی ہاتھوں کو دھونا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے بلکل اور اگر کوئی بھی اس گفلت میں ہے کہ کرونا ہمارے اور آپ کے بیچ سے جا چکا ہے تو حقیقت یہاں پر ہمارے ساتھ موجود خاص پانل یہاں پر بتا رہے ہیں ڈاکٹرز آپ کو ایکسپرٹز بتا رہے ہیں کہ کرونا ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہی ہے ہمیں ابھی بھی وہی بچاو یہاں پر دائرے میں رہ کر کرنا ہے ڈاکٹر ونود رہنا آپ کیا کچھ کہیں گے جن لوگوں کو پہلے کرونا ہو چکے ہیں جو تب سے لے کر اب تک خود کو بچاتے آ رہے ہیں وہ دراصل بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر انہیں نئے سٹرین پکڑ لیتا ہے یا دوبارہ سے کرونا ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں وہ اس بار جھیل پائیں گے یا نہیں جھیل پائیں گے کس طرح سے انہیں اپنی باڈی کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کیا وہی سب اپنانا ہوگا جو پہلے چل رہا تھا کارا ایکسرسائز جو کیا اب لوگوں نے پھر سے چھوڑ دیا دیکھئے میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کو ایک باری کرونا ہو تو دوسری بار نہیں ہوگا دیکھئے یہ ایسی بیماری ہے یہ بسکلی میوٹیٹ کرتی ہے کیونکہ یہ وائرس ہے اور وائرس ہر وقت میوٹیٹ کرتا رہے گا اور یہ آرنے بیس وائرس ہے یہاں پر تو میوٹیشن لازمی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے پانچ چھے مہنے میں ہم نے بہت سارے ایسی موٹیشن دیکھے انگلین میں بھی پرابلم ہوئی تھی پھر آجنٹینہ میں پرابلم ہو گیا تھا اب دیکھئے اب ہم کو یہ سنائے دے آئے کہ اب تو ہمارے بھارت میں بھی بھومبائی میں بہت سارے کیسز آ لیں تو ہم کو ساؤدہ نہیں بلکل رکھنی ہے پہلے بہت ہم نے کوشش کی اس کو ہڑانے کی ہم کو اپنے ایمیون سسٹم کو بہت سٹرونگ رکھنا پڑے گا نیامیت روپ سے ایکسز کرنی پڑے گی اگر آپ بہر جاتے ہیں تو آپ سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کریے ماسک پہنیے آپ کو این نینٹی فائیو والا ماسک پہننا ہے دیکھئے ہمارے دیش میں جتنے بھی ماسک بکرے ہیں وہ سارے فرزی ہیں ان میں کے نینٹی فائیو ماس بیچے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پر جتنے بھی ماسک پہنے ہوتے ہیں وہ سارے میکسیمم چینہ سے ہوتے ہیں اور ان میں ایک فریٹر ہوتا ہے تو وہ ماسک بسکلی پروپر ماسک نے وہ انڈسٹریل ماسک ہے وہ نورما ماسک نہیں ہے ہم کو این نینٹی فائیو سیٹیفائیڈ ماسک پہنا چاہیے وہ آپ کو ہنڈیٹ پرسن پروڈیکشن دیتے ہیں اور دوسری بات جب آپ دیکھو گے آپ جب بہر جاتے ہو کہیں پہ آپ چلتے ہو راستے میں تو لوگ کیا کرتے ہیں نہ موں کے اوپر تو ڈکھتے ہیں ماسکو لیکن نہ کھلی چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط ہے آپ بلکل جیسے ایک فیشن سا بنا کے رکھایا لوگوں نے کہ بھائی آر اوپر آپ نے مسک رکھنا ہے بس ہونٹوں کے نجے بھی ہوتا ہو آپ کا ہونٹ بھی کھلے ہیں ناغ بھی کھلا ہے تو دیکھو لارکیو تو پروڈیکشن دیکھیں اگر آپ کو پروڈیکشن چاہیے آپ کو مسک لگانا سیکھنا پڑے رہا اور ہم ڈاکٹرز کو بھی ہمارا کام ہے کہ ہم جنتا کو سمجھائے کی کیسے مارک پہننا ہے اور دوسری چیز آپ کو بار بار ہاتھ دونے پڑیں گے آپ کو سنیٹائزرز یوز کرنے پڑیں گے تہلے ہم نے بہت یوز کیے اور ہم نے اس بیماری کو مات دیا لیکن ہم نے آر سسا کر کے سارا چھوڑ دیا سارے دکانیں واپس کھل گی آپ کوئی بھی سٹور سے سمال لاتے ہیں اب آپ اس کو سٹرائز نہیں کرتے ہیں پہلے ہم ہم ان کو سبزیاں لاتے تھے ہم ان کو دھوتے تھے پروپر پرویوشن رکھتے تھے ہم پولیٹینج کو سیدھے کچن میں نہیں لاتے تھے لیکن ہوا ایسے زکر کے ہم نے سارا دودھ کی تھیلیاں پہلے ہم دھوتے تھے دیکھئے اس پروسس کو تب تک بند نہ کریں جب تک اس کا پورا کوئی ایسی دورہ ہے یہ تمام چیزیں ایک تو فیشن سے تھوڑا دور جانا ہوگا وہ ماسک جو کی آپ کا بچاو کر سکے اس وائرس سے وہ ماسک لگانا ہوگا لیکن اگر اب بھی ہاتھ دھونا اگر اب بھی سینٹائزیشن کا استعمال اپنے آپ کو کرنا اگر اب بھی دو گچ کی دوری سمجھانے کی ضرورت جو کی پچھلے ایک سال سے پڑ رہی ہے وہ اب تک پڑے تو یقیناً کہی نہ کہی کمی ان لوگوں میں ہیں جو کی یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ کرونا ہمارے اور آپ کے بیچ کیا لوگ یہاں پر سترک نظر آ رہے ہیں کیا آپ نے باچیت کی تو ان کے من میں یہ ہے کہ دوبارہ سے انکڑے بڑھ رہے ہیں ممبئی میں سمجھلنے کی ضرورت ہے یا پھر لگ رہا ہے ان کو چلتا ہے اب تو ویکسینیشن آ چکی ہے ڈرنا کیا 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 ان کے دماغ میں دیکھئے سبینہ پچھلے دس دن کا ایدی ریکارڈ دیکھا جائے تو 47000 ماملے یہ سب سے ڈرانے والے ہیں صرف مہاراشتر سے اور مہاراشتر ایک دور تھا کہ جب کرونا کا اپی سینٹر بن چکا تھا وہی تصویریں اب دوبارہ جو ہے وہ دورائی جاری ہے لوگوں کی اور سے کیونکہ لوگ جو ہے وہ لاپرواہی سب سے زیادہ برت رہے ہیں پروفرڈ مارکیٹ میں 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 اس وقت موجود ہوں یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے بینہ کی کس طرح سے تصویریں ہیں اور لوگوں کو بلکل بھی ڈر نہیں ہے کہ کورونا کی چپیٹ میں وہ آ سکتے ہیں سوشل ڈسٹنس کا پالن جو ہے وہ کتہ ہی نہیں ہے ماسکو کچھ لوگوں نے لگا کے رکھا جیسے کہ ہمارے پینلسٹ بتا رہے ہیں کہ ایک فیشن کی طور پر ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے چہرے کی نیچے ماسک لگا رہے ہیں یہی وہ تصویریں ممبئی سے آ رہی ہے شبینا لیکن آپ کو بتا دے کہ مہاراشتر سرکار نے جس طرح سے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے کہ یدی آٹھ دن تک ہم نگرانی رکھیں گے کڑی نگرانی یدی رکھتے ہیں اس کے باوجود بلاہ پر وہی ایسی آتی ہے سوشل ڈسٹنس کی دھجیاں اڑاتی ہوئے تمام جگت کی تشکیریں آتی ہیں تو لوگ ڈاؤن کے نیم کا پالنگ کرنا ہوگا لوگ ڈاؤن لگانا ہوگا حالانکہ سبینا مہاراشتر کے تمام ایسے جو جگہ ہے جہاں پر خاص دور پر جو ہے کانٹینمنٹ زون گوشت کر دیا گیا لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا لوگوں کو بار بار اس بات کی چیتاؤنی دی جاری ہے کہ سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کریے دو گز کی دوری بنائے رکھئے لیکن لاپروہی کی تصویریں نہ صرف ممبئی سے نہ صرف آرکھ رازدانی ممبئی سے ہے بلکہ مہاراشتر کے تمام علاقوں سے یہ تصویریں نیوز نیشن پر بلکہ اور اسی لاپروہی کا جو خامیازہ ہے وہ آپ کے آسپاس کے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے ہم کو بھگتنا پڑتا ہے اور آنکڑے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں جو کی امید کی جا رہی تھی کہ اب بھارت کرونا سے یہ جنگ بس جیتنے ہی والا ہے تو دیکھئے سابدھانی کس طرح سے سامنے آئی لاپروہی سامنے آئی اور اس کا خامیازہ یہاں پر بھگتنا پڑ رہا ہے آپ دونوں سر ہمارے ساتھ بنے رہیے گا آپ سے آگے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اور کون کون سی سابدھانیا یہاں پر برطنی چاہیے ساتھی شتاب بھی بنے رہیے گا شلیندر آپ کے پاس بھی یہاں پر روک کریں گے ایک چھوٹا سبریک اور اس بیچ آپ کو ایک اہم خبر بتا دے چھگن بھجبل بھی کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں مہاراش کے خادے منتری ہے چھگن بھجبل جو کی اب کرونا پوزیٹیف ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ کل شرط پوار کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد جہاں پر ایک طرف ممبئی سے لگاتار ماملوں میں زافہ ہوتا جا رہا ہے لگاتار ماملیں بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں جو جن پرتیمی بھی ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں مہاراش کے خادے منتری کو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ کرونا پوزیٹیف وہ پائے گئے ہیں شہلیندر ماری ساتھ زیادہ جانکاری کے لئے بنے ہوئے ہیں شہلیندر کیا کچھ اپ ڈیٹ اس وقت کل وہ شرط پوار کے ساتھ ملے بھی تھے کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں کیا کچھ اور اپ ڈیٹ آپ کے پاس ان کی صحت کو لے کر دیکھیں چھگن بھجبل کرونا پوزیٹیف پائے جانے کے بعد کارنٹین ہو گئے ہیں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جن لوگوں نے بھی ان سے ملاقات کی تھی جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹنا تھا وہ بھی خود کو کارنٹین کرنے اور اپنا ٹیسٹ کروائے ہیں اور جانکاری کے لئے بتا دوں کہ شرط پوار نسی پی سچیف شرط پوار سے ان کی ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد شرط پوار نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی ان کے پرسنل اور راجنیتک جو بھی ملاقات تھی جو بھی کارنٹ جو کارنٹ تھے ان سبھی کاموں کو انہوں نے پوستپون کر دیا یعنی کہ اسثقیت کر دیا اور خود کو انہوں نے گھر میں رکھ لیا یعنی کہ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ ہونے والے جو لوگ خود کو کارنٹین کر رہے ہیں اور یہ بھی پتہ لگانی کوشش کی جا رہی کہ جو لوگ ساتھ میں تھے کیا وہ کہیں پوزٹیو تو نہیں نہ صرف چھگند بھوچبل بلکہ اس کے علاوہ کیبنیٹ کیگر بات کرے تو کئی ایسے منتری ہیں جو کرونا پوزٹیو آیا اور دوسری بار کرونا پوزٹیو ہے سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ دوسری بار بھی کرونا پوزٹیو ہے اپنے آپ میں بہت سنگیر ماملہ ہے اسی سے جڑا سوال اپنے دونوں ایکسپرٹ سے یہاں پر کریں گے اسے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا بہت چھوٹے سی بریک کے لئے رک رہے ہیں جنہیں پہلے کرونا ہوا ہے کیا ان کے لئے خطرہ اور بھی زیادہ ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں دوبارہ سے ہو نہیں سکتا ان تمام سوالوں پر آپ سے باتشریت ہوگی اس چھوٹے سی بریک کے بعد تو کرونا کا لگاتار اس طرح بڑھنا چنتہ جنک ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی چنتہ کافی حد تک ختم ہو سکے ڈاکٹر پارول ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا ہمارے دشکوں کو یہاں پر روٹین بتائیں کس طرح کا روٹین اس وقت بھی ہونا چاہیے کیونکہ اب لوگ اپنے روٹین سے پیچھے ہٹ گئے ہیں یہ سوچ کر کہ کورونا جو ہے وہ اب کابو میں آ چکا ہے تک کا روٹین ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی طرح سے وائرس سے ہم بچ سکیں وائرس ہمیں انفیکٹ نہ کر سکے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں ہم دو گج کی دوری بنائی رکھیں ماسک لگا کے نکلیں اور بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے جو ٹوریزم ہے اس کو ہم سٹیکٹلی ڈسکریج کریں یہ سمیہ نہیں ہے گھومنے کا اگلے ایک سے دو سال تک ٹوریزم بالکل کسی بھی طرح کا ٹوریزم نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں سبتاہک بجار جو لگتے ہیں یا جو سبجی اور فلمنڈیاں ہیں کسی بھی طرح کی مارکٹس میں ہمیں جانا ہمیشہ آوائیڈ کرنا چاہیے جو سماجی کارکرم ہیں شادی ہیں فنکشنز ہیں ان میں ہمیں جانا آوائیڈ کرنا چاہیے ایون پروٹس میں ہمیں جانا آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ان سب چیزوں سے سمبھاونا بنتی ہے کہ آپ کو کرونا کا انفیکشن ہو سکتا ہے ہمیں اپنی ڈائیٹ بالکل ٹائم پہ لینی چاہیے جنگ فوڈ ٹکلی آوائیڈ کرنے چاہیے ایک فکس ٹائمینگ آف میلز بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ سمیہ پہ کھانا کھاتے ہیں تو کسی بھی بیماری سے لڑنے کی شریر میں ہمت اور طاقت بنی رہتی ہے تو جو صبح سے شام تک کے روٹین میں ہمارے ایکسائز بڑی امپورٹنٹ ہے سانس کی ورجش پرانہ یام یہ سب چیزیں بہت ہی ضروری ہیں ہمارے روٹین میں جو ہونی چاہیے جو ہمیں انفیکشن سے لڑنے میں مدد کر سکتی ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہمارے آسپاس ہمیں مل رہے ہیں جو شاید بہت زیادہ ڈر رہے ہیں جس کی وجہ سے سابدھانی کم اور دوائیوں کے طور پر وہ بڑی بڑی ڈوز لے رہے ہیں ہوموپیتی ہو ایلوپیتھک ہو آئیرویدی ہو انہیں لگ رہا ہے کہ سب لے لیں گے سب اپنے پریبار کو کھرا دیں گے تو اس بیماری سے بج جائیں گے اس کے کسی طرح کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں انہیں آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ ایسا کرنا کتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے اگر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے بات نہیں کی ہے دیکھیں سب سے پہلے ڈرنا چھوڑ دیجئے کوئی ڈرنے کی کوئی ضرور نہیں ہے آپ اپنے آپ میں ایک کانفیونس آپ کو لانا پڑے گا اور آپ کو ایک سسٹم بنانا پڑے گا کہ آپ کو اس بیمارے سے بچنا ہے اگر آپ پانتو کی دوائے کھاؤ گے کارے پڑے کسی کام گے نہیں آتے دیکھیں پڑا میں ایچہیوی دیکھتا ہوں اور میرے پاس بہت سالے پیشنٹ جو ایچہیوی پوزیٹیو ہیں ان کو کرونا نہیں ہوا تو یہ ہم نے ایک ڈرٹا نکالا کہ بھئی ان کو کرونا کیوں کیوں نہیں ہوا کیونکہ بیسیکلی وہ ایچہیوی درگ لے رہے ہو اور جو ایچہیوی درگ وہ بھی انٹی ویرل ہے تو میری ایک ایچہ ہے ہمارے جو بڑے ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے جو رسرچ میں بیٹھے ہیں یا جو لوگ پولیسی میکرز ہیں تو اس پہ بھی دیان دیں کیونکہ لپنویر ایچھا جو دوائی ہے جو ایچہیوی میں ہوتی ہے تو اس کا بہت اچھا ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ارلی سٹیج پہ اور ہم کو لگتا ہے کہ ان کو لنگس میں نمونیا ہو رہا یا کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو ایچہیویڈ کر کے اگر ہم اس درگ کو ارلی سٹیج پہ سٹارٹ کریں پانچ ایچ دن کے لیے تو بلکل بہت ہی کارگر دوا ہے اور بہت ہی اچھی دوا ہمارے دیش میں بنتی ہے اور پورے آپ ایمیجنے کرو گا ابھی میں نے ڈاٹا دیکھا تھا ہماری کچھ کمپنیاں یہ درگ بناتی ہے اور جب وہاں میں بہت زیادہ وائرس پھیلا ہوا تھا تو کچھ ڈیسیبیٹرز انڈیا سے بہت ہی دوایی بہار بیج رہے تھے اور جب ہم کو یہاں پر پتا چلا ہم نے پوچھا کہ یہ دوایی کیوں نہیں مل رہے وہ کہ سا بھی درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے ایمیون سسٹم کو ٹھیک رکھنا اور سب سے ایمپورٹن ویکسینیشن دیکھئے جو ہم یہ کیمپس لگا رہے ہیں بھی ٹیسٹنگ کے لیے میرے خیال میں اس کو بند کرنا چاہیے اگر کوئی سمتیمیٹک پیشنٹ ہے اسی کو آپ ٹیسٹ کرو ویکسینیشن پر دیان دو آپ ماسکل پہ آپ ویکسینیشن سٹارٹ کرو کیونکہ آپ یہ دیکھتے آپ ہمارے پاس ٹائن کم ہے اگر ہم ٹائن ویس کریں گے ابھی تکریبا تیسے چالیس پرسنٹ پرسنٹ کو ویکسینیشن ہو گئی ہونی چاہیے بیلکو ساید بہت دیکھیں ہم ایک سو تیسے چالیس کرو جنتا ہے تو اگر ہم اسی رفتاق سے چلیں گے تو پندرہ سال بی سال کے بار ہم ویکسینیشن کمپلیٹ گریں گے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ویکسینیشن پر دیان دیا جائے جو ٹریٹمنٹ آپ کرتے ہو اس پر دیان دی جائے کیونکہ بہت سارے پیشنس کیا کرتے ہیں سٹریٹس لیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم سٹریٹس لے کے آپ کو بچائیں گے اور بہت سارے پیشنس جو آیوید دوائیوں کا یوز کرتے ہیں جن کا کوئی ایویدینس بیسٹ کوئی ریزلٹ نہیں کوئی ہموپیتھی یوز کرتا ہے دیکھیں یہ کام کرتی ہیں لیکن چھوٹی یگل پہ اب مان کے چلے پیشن کو نمونیہ ہو گیا اور اس کو ہے وہاں پر آپ کی آیوید یا آپ کا بھوپیتھی کام نہیں کریں گی وہاں پر آپ کو to a specialist آپ کو پروپر ٹیٹمنٹ لینا ہے اور سب سے امپورٹن اگر آپ کو لگتا ہے گھر پے بھئی بچے کو بچے میں بہت راست ہیں آگر بچے کو لگتا بردلس رہی ہے اس کو جگام ہے آپ کو فیل کرنا پڑے گا کیونکہ تین سال کا تار سال کا بچہ آپ کو ایکسپلین نہیں کرتا ہے وہ تو پھولے کہ میرے کو گلے میں تھوڑا سا درد ہے تو یہ چیزیں آپ کو ایویلویٹ کرنی پڑے گی بلکل یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں بیرد عام ہیں لیکن خاص ہو سکتی ہیں اور انہی پر چلتے ہوئے کرونا کے بڑھتے آنکڑوں کو روکا جا سکتا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں کرونا پر ہماری آپ سبھی سے یہ چرچہ جاری رہے گی لیکن کیسے مہاراش میں لاپروہی بڑھتی جا رہی ہے اس کی تین تصویریں آپ دیکھ لیجیے مومبائی میں شادی پب میں بھیڑ دیکھیں کس طرح سے جھوٹی ہوئی ہے ناکپور کی تصویر آپ کے سامنے بازار میں بھاری بھیڑ دکھائی دے رہی ہے اور جیسا کہ ہمارا پینل بھی کہہ رہا ہے کہ ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کریے کیونکہ آپ اس سے بچیں گے نہیں تو پھر آخر کورونا کو اپنے بیچ سے کیسے بھگائیں گے تو مومبائی کی تصویر ناکپور کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے اور مہاراش میں بڑھتے معاملوں پر سرکار لگاتار لوگوں سے ماسک پہننے نیاموں کا سکتی سے پالن کرنے کی اپیل کر رہی ہے مہاراش میں منتری عادت ہے تھاکرے لوگوں سے اپیل کرتے کچھ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں سنیے آپ پہ پورے دیش میں اور اگر آپ دیکھو تو مہاراش و کیلہ کئی راجیوں میں واپس تھوڑے کیسز بڑھ رہے ہیں ساودانی بڑھ رکنی ضروری ہے ماسک پہننے ضروری ہے انتر رکھنا ضروری ہے تو وہ ہی ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ دو تین چیزیں کریں تو شاید کیسز کنٹرول میں واپس آ سکتے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی کیسز کنٹرول میں آئے ہیں تو ماسک پہننا ہاتھ سوچ رکھنا اور انتر رکھنا مجھے لگتا ہے یہ بہت ضروری ہے آدھت ابھی بھی لگتا ہے کہ ابھی ستی تھی ہاتھ سے نکلی نہیں ہے اگر ابھی بھی ممبئی کا نہیں ہاتھ اگر صاف رکھے تو ہاتھ میں ہی رہے گی ستی تھی مکریہ پردیس کی لوگ ساتھ پیر ہے کیونکہ جس طریقے سے لوگ ٹرین شروع ہونے کے بعد لوگ ایک سرسٹ جو تھی نہیں بالکل دیکھو جب انٹریکشن بڑھتا ہے ڈاکٹر پارول آپ سے ایسی سوال کا جواب ہم لینا چاہیں گے پب میں مجھ جائیے کہا جا رہا ہے بھیڑ باہر والی جگہوں کا حصہ مت بنیے باہر نکلنا ضروری بھی ہے تو ڈسٹنس بنا کر رکھئے یہ بات شروع سے کہی جا رہی ہے لیکن اس کی تصویر ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں آئی ہے خاص طور سے آپ ان لوگوں کو کیا سلا دیں گے جو پہلے سے ہی کسی بیماری سے جوج رہے ہیں چاہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہو چاہے وہ شگر پیشنٹ ہو چاہے وہ بی پی پیشنٹ ہو یا جن کا ایمیون سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے وہ بھی لاپرواہی برتتے ہوئے نظر آتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اور زیادہ سابدھانی برتے ان لوگوں کو کیا سخت ٹیپس یہاں پر آپ دینا چاہیں گے دیکھئے جو پیشنٹ ساٹھ سال سے زیادہ عمر ہے جن کو شگر ہے بی پی ہے انڈر لائنگ ہارٹ یا کرنے کی بیماری ہے یا لیور کی بیماری ہے ان کو تو سٹیٹلی کسی بھی سوشل گیدرنگ کو اٹینڈی نہیں کرنا ہے انہیں اپنے گھر پہ رہنا ہے اور گھر پہ بھی انہیں الگ رہنا ہے کیونکہ جو گھر کے لوگ ہیں جو باہر آ جا رہے ہیں وہ بھی وائرس گھر میں لات سکتے ہیں باہر جانا تو بلکل ہی ان لوگوں کے لیے ریکمینڈیڈ نہیں ہے پبز میں جانا پارٹیز میں جانا کیونکہ یہ جو کرونا وائرس ہے پچاسی سے نبوے پرتشت لوگ جو ہیں اسیمٹومیٹک ہیں اسیمٹومیٹک کیریئرز ہیں جن میں کوئی بھی لکشن نہیں ہوں گے کیونکہ دس پرسنٹ پیشنٹ ہوں گے دس سے پندرہ پرسنٹ جن میں لکشن ہوں گے اور ان دس سے پندرہ پرسنٹ میں کیونکہ دیڑھ پرسنٹ اس وائرس کی موٹیلٹی ہے جس میں جڑا تر لوگ وہی ہیں جو بجورگ ہیں جن کو شگر ہے جن کو بی پی ہے جن کو اور دوسری شریع کی بیماریاں جن کو ہیں تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر کے رکھیں ماسک پہن کے رکھیں اور سوشل گیدرنگز کو بلکل ہی آوائیڈ کریں چلیے آپ دونوں کے پاس دوبارہ سے آئے اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے جو بھی ریگنر دوائیاں کھاتے ہیں سرے بس ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں باقی ٹیپس بھی ہم چاہیں گے کہ نیوز نیشن کے درشکوں کو آگے آپ کے ذریعے ملتی رہے تاکہ ان آنکڑوں پر پھر سے کابو پایا جا سکے نہ صرف کابو پایا جا سکے بلکہ اس کا خاتمہ بھی کیا جا سکے